نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گرٹجم ورچول میں پنکج خجوریا آم آدمی پارٹی کی بات کروں تو کچھ دیر پہلے لگت دو مہینے پہلے جتنے بھی آفیسر بیرر تھے آم آدمی پارٹی کے ان کو ان کی پوزیشن سے جو بھی ان کو دائتب دیئے گئے تھے ان کو جو ہے ڈیزولو کر دی گیا وہیں کل جو ہے آم آدمی پارٹی کی جمع کشمیس سٹیٹ کورنیشن کمیٹی کا جو ہے گٹھن ہوگا اور اس کے ساتھ الگ الگلے ڈسٹی کا بھی جو کمیٹیز ان کا گٹھن ہوگا اور اس کے چیئرمین جو ان ساری چیزوں کو لیڈ کریں گے وہ ہیں جمع کشمیر کے پورو شکشہ منتری حرش دیو سنگھ جی اور آم آدمی پارٹی کے آج کی ڈیٹ میں بہت بڑا چیارہ حرش دیو سنگھ جو پہلے پریزیڈنٹ تھے جمع کشمیر نیشنل پینثل پارٹی کے چیرمین بننے کے بعد پہلی بارے ان سے باچیت کریں گے کیا کچھ کہتے ہیں کس طریقے سے روڈ میپ رہے گا آم آدمی پارٹی کا آگے وہ جانن سب سے پہلے تو آپ کو بہت ساری مبارکیں کی آپ کو چیئرمین منایا گیا جمع کشمیر سٹیٹ شکریہ آپ کا سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں آم آدمی پارٹی کا یہاں سے اگلا جو سفر ہے دیکھیں آم آدمی پارٹی یقینن ہی ایک وکلپ کے طور پر ابری ہے اور اس وکلپ کی جمع کشمیر میں بہت اوشکتا تھی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ اسفل ہو چکی ہے لوگوں کی اپیکشاؤں کے اوپر کھرا نہیں اتر پائی ہے جو وعدے کیے تھے جو نعرے دیئے تھے وہ سارے کھوکلے ثابت ہوئے جملے ثابت ہوئے ایک نیراشہ کا محول لوگوں کے اندر ہے پورے جمع کشمیر میں چاہے ہم نوجوانوں کی بات لے لیں چاہے ہم ویدیارتیوں کی بات لے لیں کسانوں کی بات لے لیں مزدوروں کی بات لے لیں عام ناغرک کی بات لے لیں ٹریڈرز کی بات لے لیں ملازمین کی بات لے لیں ایک گصہ ہے ایک مایوسی ہے ان کے اندر اور اس نیراشہ کے محول سے عام آدمی پارٹی ہی اب باہر نکال سکتی ہے جمع کشمیر کے لوگوں کو اور اس کی مثال بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں عام آدمی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اپنا وشواس جو ہے اس میں جتا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ بروسہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کو نیراش نہیں کریں گے اور جو جو مشکلاتیں لوگوں کی ہیں جو سمجھ سے آئے ہیں جو جو کٹھنائیاں لوگوں کو آج کی تاریخ میں آ رہی ہیں ان کے لئے عام آدمی پارٹی جو ہے وہ کھڑا ہوگی شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگی پوری شدت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑے گی اور انصاف جو ہے وہ ہر طبقے کے ساتھ ہونا چاہے سب لوگوں کا بہیچارہ برقرار رہنا چاہے سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلے گی سب سمجھ سے مدائے کے لوگوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد ہمارا قائم رہنا چاہے اور مل جل کر ہی ہم اس دیش کو آگے لے جا سکتے ہیں اور جمہو کشمیر کی بہتری کر سکتے ہیں آپ نے دو باتوں کا بڑا ذکر کیا ایک بکلپ اور بارتین تا پارٹی بھی فل ہوئی ہے اس میں بات کروں گا لیکن حالانکہ آپ پولٹیکس میں کافی پرانے ہیں اور مجھے کوئی کھلاڑی بھی ہیں لیکن رول تھوڑا سا بدل گیا ہے پہلے آپ جمہو کشمیر سٹیٹ کی پولٹیکس ہوا کرتی تھی ابھی عام آدمی پارٹی بہت بڑا نام ہے دلی کا موڈل ہر جگہ ذکر کیا جاتا ہے پنجاب میں بھی حالی میں آئی ہے تو اس رول کو کس طریقے سے آپ جو ہے جہاں پہ ایکویٹ کریں گے دیکھیں یہ ذمہ داری عام آدمی پارٹی ہی اٹھا سکتی ہے اور جس طریقے سے ایک مثال پیدا کی دلی میں یا پنجاب میں کی سات مہنوں کے اندر آپ نے دیکھی کتنی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ مختلف شعبہ میں دیکھنے کو ملی ہیں تو لوگوں کا بروسہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ گجرات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جو ہے ایک کڑی ٹکر دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور یہ بڑی بات نہیں ہوگی کہ عام آدمی پارٹی کی گجرات میں سرکار بنے گی جو حالات بنے ہوئے ہیں آج کی تاریخ میں تو لوگوں کا وشواس جو ہے وہ بھانچ بھانچ سے اٹھتا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی جیت ہوگی گجرات کے اندر آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اور یہی جو ایک ایک لہر جو ہے اس رول کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو آپ کو رول ملا ہے نیشنل پارٹی نے آپ کو رول دیا بہت بڑا جمہو کشمیر بڑا ایک سنگین سٹیٹ ہے ہمیشہ چرچہ کا وشے رہتا ہے نیشنل پارٹکس انٹرنیشنلی اس مددے کو اٹھائے جاتے ہیں بلکل دیکھیں ہم ایک تو سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے کہا ہے تمام سمودائے کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہی بھائی چارہ ہمارا ہر حال میں قائم رہنا چاہیے جس کو بہت بڑا خطرہ ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جو نفرت کی راجلتی کر رہی ہے جو تقسیم کی راجلتی کر رہی ہے ایسی طاقتوں کا ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے برشتہ چار کے خلاف کھڑے ہونا ہے اتنک واد کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور راشتر وادتہ کی بہاونہ کو لوگوں کے اندر جو ہے اور مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم آنے والے وقت میں اس ریاست کو آگے لے جا سکیں ہندوستان کو آگے لے جا سکیں آپ نے عام آدمی پارٹی کو ایز ای بکلپ کہا تھا ایک سمئے تھا جمعہ کشمیر میں عام آدمی پارٹی جائن کرنے کے لیے لوگ ایک راس دا پروفیشنل ریزن چاہے کوئی ڈاکٹر ہے جن ڈرائیور ہے وہ آتے تھے بیچ میں ابھی ہم نے دیکھا کہ دو تین مینے سے ایسا گیا پہ آ گیا کہ لوگوں کا رجعان تھوڑا سا کم ہو گیا کیا کہنا چاہیے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہر کانسٹنسی کے اندر لوگ جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کا سمرتن دیتے ہیں یہ تو وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا اس پارٹی کا روڈ میپ بھی رہے گا کچھ بلکل روڈ میپ یہی ہے کہ لوگوں کی بات کرنی ہے عام آدمی پارٹی کا مطلب ہے عام آدمی کی بات ہوگی اس کی سمرتنسیوں کی بات ہوگی جو ان کو مشکلاتیں ہیں ان کی بات ہوگی جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سرمایہ داروں کی جماعت آج بن چکی ہے اور سرمایہ داروں کی ہی بہشہ بولی جاتی ہے سرمایہ داروں کے ہی جو ہے وہ کام کیے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج عام ناغرے کے ایک طرح امام کر رہا ہے مہنگائی سے اور جو بڑے بڑے شہوکار ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے کئی لاکھ کروڑ روپے کے جو لونز تھے وہ ویو آف ہو گئے ہیں گیارہ لاکھ کروڑ روپے کے کرزے جو بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں ان کے ماف کر دیا گیا بڑے بڑے جو کارپوریٹس ہیں لیکن جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ آج بھی دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے اس کا چولہ جل رہا ہے اور اس کو انگینت سمشہیں آ رہی ہیں عام آدمی جو ہے وہ پریورٹی رہے گی پریورٹی رہے گی آخری سوال رہے گا بھارتی انتہ پارٹی کے اوپر بار بار اٹیک کرتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی پہ حرشدیف سنگھ جی ان سے جان نہیں کوشی کریں گے کیوں بھارتی انتہ پارٹی فیل ہو رہی ہے جب LG ایڈمیسٹیشن جہاں پہ ہے رویندر رہنا جی سے بات چیت ہوئی وہ ایمپلائیز دوگرہ ایمپلائیز ہوں جہاں کشمیری پنڈین ایمپلائیز ہوں بیچ میں گئے ان کی سیلری روکی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ان کو سیلری ملنی چاہیے بھائی انہوں نے کہا کہ LG ایڈمیسٹیشن کو اس طرح کی کہ ڈسیجن جلد واجی میں نہیں لینے چاہیے کیا لگتا آپ کو کہ بھارتی انتہ پارٹی کہاں فیل ہو رہی ہے رویندر رہنا جی کہتے تھے کہ اپنا بندہ ہم گورنر لائیں گے اور انہوں نے پہلے گورنر کو یہاں سے بھیج دیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ گورنر جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اب ہمارا اپنا بندہ اپنا بندہ آئے گا تھے اور ساڑھا کم کرے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے باہر کے بیروکریٹس کو بھی اپنے چہتوں کو لائے ہوا ہے یہاں LG اپنا لائے ہوا ہے اپنی پارٹی کا بندہ لائے ہوا ہے جو ان کی پارٹی میں رہے ہیں پہلے اور بیروکریٹس بھی جو کنوینینٹ بیروکریٹس ہیں ان کو یہاں پوست کیا گیا ہے دیکھیں کنوینینٹ یہ ہو گیا جو ان کی بات پہ چلیں رول پہ چلیں کی نہیں چلیں دیکھیں رول کہاں رہ گیا ہے جمعہ کشمیر میں کہاں ہے قائدہ جو دل کرتا ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں اعلان کر دیا کہ آپ دپارٹمنٹل سٹور میں بھی بیر جو ہے وہ بکے کی سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ مندروں کا شہر ہے یہاں کم سے کم آپ کوئی اچھے فیصلے لیجئے لیکن کس قسم کے فیصلے لیجئے ارث فیوستہ مجبوط کریں گے چلا دیکھتے ہیں کتنی ارث فیوستہ آپ نے آگے مجبوط کیا اور آپ کتنی کریں گے آپ آنے والے وقت میں شراب سے ارث فیوستہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے آپ نیم ہی نوجوانوں کی ختم کر رہے ہیں سٹورز پہ شراب بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر گھر شراب پہنچانا چاہتے ہیں آپ تو کہتے تھے دودھ کی ندیاں بہائیں گی یہاں تو شراب کے نالے بہانے پہ آپ تلے ہوئے ہیں تو لوگوں کوئی گصہ ہے اس بات کو لے کر پیل کیسے ہوئے بی جی بی جی جانتے ہیں لیکھیں بے روزگاری اتنی ہے جتنی کہیں نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جمع کشمیر میں بے روزگاری کا اتنا عالم ہے کہ پڑھے لیکھیں نوجوان چاہے وہ پی ایسٹی والے بھی ہیں ایم فل والے بھی ہیں وہ بھی روڑ کے اوپر ہیں ڈیلی ویجرز آج روڑ کے اوپر ہیں کانٹریکچول جو ہیں وہ روڑ کے اوپر ہیں مختلف سیکشنز آف سوسائٹی جو ہیں چاہے وہ نیشنل یوتھ کاپس کے لوگ ہیں نیشنل یوتھ والنٹیر ہیں آنگنواری کے ہیں این ایچ ایم کے ہیں پی ایم جی ایس وائی کے ہیں کسی عام آدمی پارٹی آئے گی ان کے مسئلے حل ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے کر کے دکھائے ہیں عام آدمی پارٹی آپ نے دیکھا دلی میں ہوئے پنجاب میں ہوئے اور جہاں میں منسٹر تھا تو اکلوتا منسٹر تھا آپ نے میں نے صرف شکشہ کے بیان کے تحت جو میرا محکمہ تھا میں نے اسی وقت پکے کیے جب ہندوستان میں کسی بھی ریاست میں سنٹلی سپانسرٹ سکیم کے تحت لگے ہوئے ایمپلائیز پکے نہیں ہوئے میں نے وہ بھی پکے کیے اور ایک مثال جو عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے دی ہے آج بڑے بڑے بدھی جیوی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں جو تجربے کار لوگ ہیں جانکار لوگ ہیں وہ آج عام آدمی پارٹی میں آ رہے ہیں سرگار آئے گی جمعہ کشمیر میں تو یہ ان کے مسئلے حل ہوں گے جو آپ نے گن کے بتایا کیوں نہیں ہوں گے نیت ہونی چاہیے where there is a will to do i don't think there is any impediment لیکن یہاں نہ will ہے نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور یہاں تو صرف ان کے نام پر راجنیتی ہوتی ہے چاہے وہ daily wages ہیں چاہے وہ ویروزگاری کا نوجوان ہے دو دو کروڑ نوکریاں دینے والے کہاں ہیں آج جو کہتے تھے ہر سال دو کروڑ نوکری دیں گے اور جب نوکری دینے کی بات آئی وہ کہتے ہیں پکوڑے بیچو اور کچھرا بیچو بڑا کچھ بڑے الان بڑے ہوئے ہوا کچھ نہیں زمین کے اوپر کچھ نہیں زمین کے اوپر کچھ نظر ہے آپ نے بارتی اندہ پارٹی کو target تو کیا ہے کل ایک آل اپوزیشنل پارٹی کی میٹ ہوتی ہے ڈاکٹر فارغ قدولہ پورو سی ایم کے گھر پہ وہاں پہ عام آدمی پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ نہیں ملتا کیا آپ انہی کے ساتھ ہیں جہاں الگ ہیں ہماری تو الگ پارٹی ہے نا عام آدمی پارٹی ہے جو نیشنل لیول کی پارٹی ہے اور اپنا جو ایجنڈا لے کر چل رہی ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ ہماری بات جو ہے وہ صرف عام آدمی کی بات ہے جو غریب لوگ ہیں جو مزدور ہیں جو کسان ہیں جو یوہ ہیں جو چھوٹا دکاندار ہے جن لوگوں کو ضرورت ہے اس وقت کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ان کے ساتھ عام آدمی پارٹی کھڑا ہو دنے والا حرشدیف سنگھ جی آپ کا آنے والا راجنی تک جو ہے وہ اچھا رہے اسی شب کامنا کے ساتھ بہت دنے والے تو آپ نے سنا حرشدیف سنگھ جی کو جو حالی میں چیئرمن بنائے گی ہیں جمہ کشمیر سٹیٹ کوارڈنیشن کمیٹی کے عام آدمی پارٹی کو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہاں پہ عام آدمی پارٹی عام آدمی کی بات کرے گی جمہ کشمیر کے اندو جس پرکار سے دلی بیسٹ موڈل ہو جہاں وہ پنجاب بیسٹ موڈل ہو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی پوری کی پوری کوشش کرے گی گرونڈ میں جا کے عام جنتہ کے مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کرے گی اور اسی اپروچ کے ساتھ جمہ کشمیر میں سرکار بنائیں گے برحال کب بنائیں گے وہ آنے والا وقت رہے گا لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار آئے گی جن سارے مسئلوں پر بارٹی جنتہ پارٹی فیل ہو گئی ہے ان سارے مسئلوں کو عام آدمی پارٹی جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کرے گی اور کر کے دکھائے گی کیونکہ عام آدمی پارٹی جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں حاشدیب سنگھ جنہیں ان ساری چیزوں پر جو ہے آج باچیت کی پہلی بار چیئرمن بننے کے بعد برحال جتنی جلدی لوگ عام آدمی پارٹی کو جائن کر رہے تھے اتنی جلدی ہی عام آدمی پارٹی کو چھوڑ بھی رہے ہیں آنے والے سمئے میں یہ کس طرف اور مرتحب آنے والا وقت رہے گا آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے نہ بولیے گا اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جوٹے دیں کریچم ورچو کے ساتھ کیمین کاکا کے ساتھ میں پنکل ہوجود ہو جائیں موسیقی